بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہی ہیں جو ڈش بہت ہی مزے کی بنتی ہے آج کل بہت فریش سبزی آئی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے ویجیٹیبل رائز میں شیئر کروں تو آج ہم سبزیوں کے ساتھ چاول ہم آج بنانے جا رہی ہیں اس کے لئے چاول میں نے آدھا کلو لے کے آدھا گھنٹہ پہلے سے بکو دیا ہے میں نے سیلا لیا ہے چاول آپ چاہیں تو باسمتی بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے باقی جو میں نے چیزیں لی ہیں باقی جو میں نے چیزیں لی ہیں میں نے پیاز لیا ہے بڑے سائز کی کاٹ لی ہے تھوڑے سی مطر لیا ہے آلو لیا ہے ایک بڑے سائز کا اور یہ گاجر ہے یہ دو عدد گاجر میں نے لے لیا ہے اور یہ سپرینگ آنین لے لیا ہے دو ان کو کاٹ لیا ہے یہ بندگو بھی میں نے تھوڑی سی کاٹی ہے اور تین عدد میں نے چھوٹے ٹیماٹر کاٹ لیا ہے بڑے ہوں تو آپ دو ہی لے لیں مرضیوں کا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کوئی اور سبزی ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کیپسیکم شملہ مرچ بہت مزا کرتی ہے بہت تیز تس سے چاول کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ویجیٹیبل پلاو کا جنہوں نے کھانا ہے ان میں سے کسی کو نہیں پسند ہے تو اس لئے میں نے ہی ڈال رہی ہوں لیکن آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اس سے بہت زیادہ زائقہ اس کا بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے سبز مرچی لی ہے پیسٹ چار سبز مرچی میں نے لے لی ہے تیکھے والی ہم اس کو تھوڑا سا سپائسی ٹائپ بنائیں گے بہت ہی وہ پھیکا سا جو سبزی کا پلاو وہ نہیں میں بنانا چاہ رہی تھوڑا سا سپائسی رکھوں گی ون ٹیبل سپون بھار کے میں نے لیسن لے لیا ہے پیسٹ ادرک بھی ون ٹیبل سپون بھار کے ہے اور یہ سبز مرچی یہ بھی تیز والی سبز مرچی ہے میں نے چار عدد باریک کاٹ لی ہے چاپ کر لی ہے بہت فائن تو آپ یخنی اس میں ڈالیں پانی کی جگہ اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے یخنی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ چکن کیوگ ڈالیں میں دو عدد چکن کیوگ ڈالوں گی اویل میں اس میں ایک پیالی سے تھوڑا سا کم اویل میں یوز کروں گی باقی ہم اس میں ڈرائے مسالوں میں سے میں پاس ہیں بڑی الائچی ڈالوں گی دو عدد سبز الائچی پانچ عدد ڈالوں گی اور یہ زیرہ ڈالوں گی یہ کالا زیرہ ہے ہاف ٹی سپون بہت اس کا سٹرونگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اور خوشک دھنیا ثابت نہیں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں سرخ مرچی ڈالوں گی ہاف ٹی سپون یہ اوپشنل ہے آپ اگر چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ تھوڑا سا لائٹ اگر ٹیسٹ رکھیں تو سبز مرچی بہت ہوگی اور اس کے علاوہ میں یہ بڑی الائچی جو ہے یہ میں نے دو عدد ڈالوں گی تو نمک میں ڈالوں گی اس میں دو ٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں کیونکہ تھوڑا سا نمک اس میں کیوب میں بھی ہوتا ہے چکن کیوب میں تو اس لئے نمک میں کم ڈالوں گی تو باقی میرے پاس ہیں یہ بادیان کا پھول ایک لوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے دس سے بارہ میں کالی مچے لوں گی چھے عدد لونگ لوں گی اور یہ میرے پاس ہے سفید زیرہ ایک ٹی سپون بھارکے سفید زیرہ سوری ایک ٹیبل سپون بھارکے سفید زیرہ لوں گی سفید زیرے کا بہت اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ آول میں آتا ہے اس کا مین پارٹ ہوتا ہے تو یہ آدھا کلو میں میں ایک ٹیبل سپون بھارکے لوں گی صرف یہ دو عدد اتنی دارچین ہی لوں گی اور سونف میں ون ٹی سپون لوں گی اس میں تو یہ ہمارے پاس ٹیمسال ہیں تیز پتہ جو ہوتا ہے اس کا بیلی بھی جس کو کہتے ہیں وہ میں لوں گی تین سے چار عدد وہ ڈالوں گی یہ اس کے انگریڈینٹ ہے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے ہم گرم پانی میں یہ کیوب ڈال دیں گے تاکہ ہماری یہ اچھی سی حل ہو جائے اور یقنی کی جگہ پہ یہ ہم یوز کر لیں اس کو اچھا سا حل کرنے تک اوبال لینا ہے یہ ہو گئی ہے میکس اس کو اب ہم اتار کر رکھ لیں گے آئل ہم نے ڈالا اس میں ہم پیاز ہلکا گولڈن کریں گے تیز گولڈن نہیں کرنا لائٹ گولڈن کریں گے بس چاہل ہم نے پیاز ہم نے سے زیادہ نہیں کرنا اب ہم ہم پوری اس میں لیسن ڈالیں گے لیسن میں میں نے پانی ڈال کے رکھا ہے لیسن کو آپ جب بھی چاہل میں ڈالیں میں نے اپنی ہماری کارنٹالو کی چاہل کی رکھتی بھی جتایا ہوئے کہ آپ لیسن ڈائریکس میں ڈالیں اس سے پیاز اور جب ہم پانی ڈالیں گے آپ لیسن ڈالیں گے پیاز ہمیں ڈالیں گے پیاز ہمیں ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اب ہمیں اس سے پیاز پہ پانی سوٹ گیا ہے جو ہم نے ڈالیں گے لیسن کا پورا پانی ڈرائے کر لینا ہے پورا پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا اب ہم اس سے تیز پتہ بڑی لائچی اور کالی مرچی ایک ہم بادیان کا پور اور چھے سات عدد ہم نے لونگیں ڈال دیں اور دو عدد ہم نے دارچی میں ڈال دیں یہ ہم نے ڈال دا اور اس تو ہم پورا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے ہمارے جہیں جل میں نہ پائیں اس کو اچھا سا بھون لیں گے مسالے ہمارے اچھی طرح کوک ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک مسالے ہمارے پورا سا ادرک کو پتائیں گے ہم نے کٹی بھی لار مرچ ہاپ ٹی سپون ڈالیں ڈالیں اور ساتھ ہم نے جو سبر مرچی کا پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے تو ہم نے ڈال دیں سورخ مرچی آپ کی آپ کی اپشنل ہے اگر آپ تھوڑا سا تیز چاہتے ہوں تو آپ ڈالیں اگر آپ تھوڑا سا لائٹ پیسٹ سان کریں تو آپ سورخ مرچی نہ ڈالیں کیونکہ مارے پاس سبر مرچی چھوٹی وی بھی ہے اور کٹی وی بھی ہے یہ ہم نے ڈال دیں اب ہم نے خوش دھنیا پاوڈر ہم نے سابت میں ہم دیا دھنیا پاوڈر ہم نے کیا ہے مکس کیا اور ساتھ ہم نے ڈال دیا ٹوماٹر اس کے ساتھ ہم نے اس میں زیرہ پھر زیرہ ون ٹیبل سکون یہ دو ٹی سکون ڈالوں گی تو یہ ون ٹیبل سکون ہو جائے گا اور یہ میں نے کالا زیرہ ڈالا اس کے بعد میں نے سبز الائچی ڈال دی اور نمک نمک ہم تھوڑا سا آگے جا کے سامل کریں گے بس اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے کوئی آدھے گلاس کے قریب پونہ گلاس پھلکے ہم ڈالیں گے آدھے گلاس سے بھی تھوڑا سا زیادہ بس اور بس اب ہم اس کو کوئی آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر چھوڑیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھا سا پک بیچے ٹیماتر ہمارا صافت ہو جائے تو دس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا دس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں ٹیماتر ہمارا کافی حد تک صافت ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا چمچ سے بلکل پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو کھڑا کھڑا رکھ لیں لیکن صافت ہو گیا ہے پوری طرح کیونکہ یہ کھڑا کھڑا بھی اچھا لگتا ہے چاول میں اور پیسٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا لیں سبزیاں ڈالیں گے پیسٹ 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 ڈالیں گے اتنا سارا پسٹ اور ان کو ہم دوبارہ سے دس منٹ کے لئے ڈھاپ دیں گے تاکہ آلو بھی ہمارا تھوڑا سا سا سوفٹ ہو جائے اسی پانی میں کچھ تو آلو پانی چھوڑے گا اور کچھ ہم نے ڈالنا ہے آلو بھی سوفٹ ہو جائے اور باقی سبزیاں بھی تو دس منٹ کے لئے ہم میڈیم آج پہ ڈھاپتے ہیں یہ ہمارے کوئی ساتھ ایک منٹ تک تو ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بندگو بھی اس کو تھوڑا بہت تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے سپرینگ آنین پانی بھی بہت کم رہ گیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے دوبارہ سے ڈھامتے ہیں اب تک نہیں ڈالا نمک میں ڈال دوں گی یہ میں نے 1.5 تی سپون ڈالا ہے پھر بعد میں ہم چیک کر لیں گے اگر کم یا زیادہ لگا تو اور ڈال لیں گے کیونکہ ہمارے چکن کیوب میں بھی نہ مچ رہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا کم نہیں ڈالا ہے ورنہ تو اتنے آدھا کلو چاول کے لئے دو ٹی سپون بھر کے ڈالنے ہوتی ہیں تو میں نے اس لئے لے رکھا ہے ہم ڈالیں گے وہ چکن کیوب والا پانی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اور ضرورت پڑے گی یا نہیں بس ہم نے اس سے زیادہ نہیں سبگیوں کو کوک کرنا اب ہم اس میں پانی دالیں گے ہمارا ڈیرھ گلاس کی کلیپ چاول بنی ہے تو ہمیں اس میں دو گلاس اور اصوراں تو مجھے تین ڈالنے چاہیے تھے کیونکہ ابھی سبزی میں بھی تھوڑا بہت پانی ابھی تھا اور یہ ہمارے پاس اتنا سارا چکن کیوب کا ہے تو یہ ہم نے سوا دو کے قریب ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دوں گی اتنا سارا تو یہ میں نے دھائی گلاس سارے پانی ڈال دیا ہے اب اس ٹیج پہ آپ اس میں نمک چیک کریں نمک آپ کو اگر کم لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں اور ڈال لیں جی بلکل میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی میں یہ ہاف ٹی سپون اور نمک ڈالوں گی اور میں اس کو دھام دوں گی جب تک اس میں بوائل آئے گا اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے ساری میں اس میں سانف ڈالنا بھول گی تھی تو وہ میں اب ڈال رہی ہوں ابھی تک ہم نے چاول نہیں ڈالا تو اس کا ٹیسٹ آ جائے گا ہماری رائس میں ویسے چاول یہ سانف جو ہے وہ پانی ڈالنے سے پہلے ڈالنا چاہیے لیکن میں بھول گی ہی تو میں نے بھی بعد میں ڈال رہی پانی ہمارا اوبلنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں رائس ڈال دیں گے اور ہم اس کو مکس کر دیں اس ٹیسٹ پہ آپ سپائسز جیک کر لیں آپ کو اگر کچھ کم لگیے تو وہ آپ ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اس کو دھام دیں گے تیز آنچ پہ تین سے چار منٹ اس کے بعد ہم تھوڑی سی کم کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی جب تک ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے جب تک اس کا پانی خوشٹ نہیں ہو جاتا اور دم والی کنڈیشن پہ نہیں آ جاتے ہمارے رائس یہ چاول ہمارے ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں اوپر سے بلکل ڈرائے ہیں اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نمی ہے پانی ہے تھوڑا تھوڑا یہ اس کی دم لگانے والی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے نیچے میں نے اس کے رکھ دیا ہے توا یہ توا رکھ دیا ہے فول آنچ پہ اور یہ میں نے اس کے کبڑ کو اچھی طرح کپڑے سے ڈھاپ دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کوئی ہلکا سا وزن رکھ دیں گے اور اس کو پہلے پانچ سے چھ منٹ ہم نے تیز آنچ رکھنی ہے تاکہ توا ہمارا اچھی سی گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے دم والی آگ پہ اس کو کوئی 20 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ ہم نے اوپر وزن رکھتی ہے تو 20 منٹ کے بعد ہم اس کا دم کھولیں گے پانچ منٹ تیز آنچ پہ اور 20 منٹ ہم نے ڈالنا ہے دم والی آگ پہ اس کو تو 25 منٹ کے بعد ہم کھولیں گے اس کو اور یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ مزیدار کھلے کھلے سے ہمارے ویجیٹیبل پلاو تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ ہمارا مزیدار ویجیٹیبل پلاو تیار ہے مکس ویجیٹیبل جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے بہت مزید کی ڈش ہے بہت ہی مزید کی اس کا ٹیسٹ ہے اور سیدھ کے پوائنٹ آو ویو سے بھی ہم دیکھیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں سبزیاں ڈیر ساری ڈالی ہوئی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا تو میری ریسپی اس کو شیئر بھی کریے گا اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ